اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس میں قدر سے مراد کیا ہے قدر کی رات بعض حضرات میں تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمہ میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ظاہر بات ہے کہ ترجمہ میں تو آسان ہے لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا کوئی ایک لفظ سرک کرنا پڑے گا آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اسطلاحات جو ہے وہ تو قرآن مجید کی جونکی تو منتقل ہو گئی تقوی کا لفظ ہے تو جونکہ تو ہے ایمان کا لفظ ہے تو جونکہ تو ہے اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے لیکن کسی اور زبان میں جس کا کوئی بھی رفت نہ ہو اردو کے ساتھ عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ بہت مشکل ہو اس قدر سے برات کیا ہے اس کے زمن میں تین آرہا ہے کہ جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری درہ ایک شاد رائے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علمے آ جائے قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر العمور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعیون ہو جاتا ہے اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس دوم میں تعیون تو وہ ہو چکا ہے ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کب کس وقت کس شئے کو ظہور قدیر ہونا ہے کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے وہ تو ہمیشہ سے شئے جو ہے وہ حدود ہے اللہ کے علم قدیم میں لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے سال بس سال کچھ چیزیں معیم کی جاتی ہیں اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اصل جو ہے ام الكتاب سے جو سمجھ دیجئے ام الكتاب ابھی ہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں جو آنے والے سال کے لیے جو حالات حوادث واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیز ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیز کریں یہ گویا کہ تقدیر کی رات ہے لیلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر الامور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ تیہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تعاید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کے آیت سے فیہا یفرقو کل امر حکیم اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیانا آیا یفرقو اس آیت میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی فرق کے بارے جدا کرنا فرق علیہ کا کر دینا فرق کے معنی ہے کسی شئے کے ٹکڑے کر دینا وہ فرق ہوگا فررقو دینہم انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دی کسی شئے کو کسی جز کو کل سے جدا کرنا یہ فرق ہوگا تو معلومہ فیہا یفرقو کل امر حکیم میں آج خوچ راہا تھا تو انگریزی کا اگلس میٹرین زید میں آیا ایشو ہو جانا ایک شئے ایشو کر دی جاتی اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے تیہے علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو عزلی ہے اس میں تو وہ چینے ہیں لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے فیہا یفرقو کل امر حکیم امر من عیندنا ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملات جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہے سابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہے وہ سابر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ایشو ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیظ تدبیر امر اس کے لئے بھی کئی لیولز معین ہیں جنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا معاملہ تیہ ہو جاتا ہے تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہارے تقویم سے جو ایک ہزار سال بنتے ہیں اللہ تعالی کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو ریپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالی کے حضور میں حادث ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کے سات اللہ تعالی کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سماعے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہو احکام قضاء و قدر کے اور وہی ہے کہ جو پھر کچھ سال کے دوران ان کی تنفیض ہو جاتی ہے اور اگر اس سے آگے سو برس کی کوئی پلیننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر اور اس سے اوپر اگر کوئی ایک ہزار برس کی پلیننگ ہے تو وہ اس سے کہیں اوپر کے آسمان پر ہو اور اگر اس سے اوپر دس ہزار برس کی کوئی پلیننگ ہے تو اس سے اوپر کے آسمان پر ہو یہ سارے معاملات ایند ممکن ہیں یہ عالم امر کی وہ باتیں ہیں جن کو صحیح طور پر سمجھنا ہم صرف اشارات کے حوالے سے کوئی دلالہ سے تصور قائم کر سکتے ہیں کہ قرآن ایک طرف یہ نہیں کہہ رہا ہے سورہ معارج میں یہ بھی ہے پچاس ہزار برس کا بھی ایک دن ہے اللہ کا تو ہو سکتا ہے کہ ان تمام مختلف درجہ بدرجہ جو تدبیر امر کے فیصلے اللہ کی طرف سے حکمتِ الہی اور علمِ الہی سے جن چیزوں کا کہ ایشو ہو رہا ہو جس کے کہ احکام صادر ہو رہے ہو وہ بھی درجہ بدرجہ ہو اور یہ جو ہے سبائے دنیا پر یہ ایک سالانہ جو ہے نظم اس کا قائم ہو اور اس کے حوالے سے فرشتوں کو جو اس دنیا کے فرشتے ہیں جو یہاں پر تنفیظِ امر کی جو خدمت ہے اس پر معمور ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ایک رائے جو میں نے ارز کی کہ قدر سے مراد تقدیر کہ یہ رات جو ہے تقدیر الامور کی رات ہے تمام جو امور ہیں ان کے مقادیر ان کی تعییم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے ان کا ایشو ہو جانا ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ قدر سے مراد ہے قدر و منزلت اونچہ رتبہ علوو شان منزلہ اور شرب اب اس کی تعاید ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تو بیق وقت جو ہے مراد ہیں اسی لئے میں نے کہا یہ دونوں اقوال بہت مشہور بھی ہیں اور میرے نزی کے دونوں ہی اس میں یہ ذو معنیین لفظ کے طور پر یہاں استعمال ہوا یہ دونوں ہی مراد ہیں یہ رات خود اپنی جگہ پر بھی بجائے خود جسے ہم کہتے ہیں بجائے خود بھی بہت قدر و منزلت کی رات ہے اور اس شب میں ایک سال کے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اعتبار سے اس کو کہا گیا لیلہ مبارکہ یہ خود مبارک ہے اس کے اندر مرکتیں ہیں اس کے اندر عظمت ہے اس کی اپنی شان بلند ہے قلوب مرتبت کی حامل ہے یہ رات یہ دو مفہوم جو ہیں جو میں نے جیسا کیا یہ تو بہت کسرت کے ساتھ ہیں اور یہی زیادہ مشہور بھی ہیں بلکہ ان کے زمن میں دوسری بات کے زمن میں ایک نکتہ ترازی کے درجے کی بات ہے لیکن بات کیونکہ حسین ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو بکر ورراق ہے جنہوں نے اس میں نکتہ پیدا کیا ہے کہ یہ لیلہ قدر لیلہ قدر اس لیے ہے لئنہو نظل فیہا کتابن ذو قدر علا لسان ملکن ذی قدر علا امتن لہا قدر یہ تین انہوں نے قدر جمع کیے ہیں کہ یہ اس لیے اس کو لیلہ القدر کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر و منزلت مالی کتاب ہے ثانیاں وہ اس فرشتے کی زبانی نازل ہوئی کہ جو بہت قدر و منزلت کا پھر اس امت کے لیے اس کی تنزیل ہو رہی ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے ہاں اور شاید اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں جناب ورراق کہ شاید اسی وجہ سے لفظ قدر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارش کی آئی یہ بس ایک نکتے کے حد تک ہے دلچسک نکتہ ہے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے ایک تیسرا وفہوم جو شاید ہے جو لیا گیا قدر سے کہ قدر کا ایک وفہوم ہے تنگی کا بھی جیسے کہ سورة الفجر میں ہم پڑھ چکے ہیں فَأَمَّا لِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا انتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق و تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لیلت القدر لیلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کسرت سے اتنی کسیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گلجائش مانون ہے تو لیلت القدر کے تین مفہوم ہوئے جن میں سے دو جو ہیں پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں زو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سدرور ہو جاتا ہے ایشو ہو جاتے ہیں تباہ وحکام آئندہ سال کے لئے دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منظرت والی رات ہے تیسری بات وہ ہے جو میں نے ارس کیا ایک شاد سی رائے ہیں کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس قسرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے واللہ آلم اب اس کے بعد فرمایا وَمَا عدراکَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یہ مَا عدراکَ وَمَا يُدْرِي قَ اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہیں تو شاید اس سے پہلے اتنی مداز سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو آج اس کو لوٹ کر لیجئے عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے یعنی آپ کو کیا معلوم آپ کو کس نے بتایا گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شئے ہیں وہ لیلت القدر کی عظمت کیا ہے لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعلِ ماضی میں آتا ہے وَمَا عدراکَ اس میں مراد یہ کہ آپ کو خون معلوم ہے کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات القارعہ وَمَا عدراکَ مَالْقَارِ القارعہ مَالقَارِعä وَمَا عدراکَ مَالقَارِعہ گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خون معلوم ہے کہ قارعہ کیا ہے لیکن یہ کہ جہاں ما یدریکہ آتا ہے وَمَا یدریکَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّا اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَ جہاں فیلِ مزارے آئے گا وہاں تر حقیقت وہ مخبوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخص کرتا اس کو تذکیہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ ایک علمی نکتہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نہوی بحث ہے میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نہوی بحثوں میں کوئی حکمی رائے قائم کرو دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وَمَا عدراکہ آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے اور وَمَا يُدْرِي کا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لئے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے ہمیں کیا معلوم قارعہ کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لیلت القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمیک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی فرق باتیں نہیں ہوتا اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی تائیون کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کونسی رات کونسی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرہاں ہیں مختلف لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا ہے قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا جناتے حدیث جبرائیل میں واضح اتقالت الفاظ موجود ہیں وَمَلْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَسْائِلُ کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم قیامت کب آئے گی اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تاہا میں اَقَادُوا فِيهَا لِتُجْدَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْحَا اگر تائیون کر دیا جاتا تو جو قریبتے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لئے اور جرازہ فاتنے بارے ہوتے وہ جرازہ تساہوی کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا اے تلوار لٹکی ہوئی ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ جیسے گلو ٹیم کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھوڑا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے لہٰذا ہر وقت چوکس رو چوکس میں رو جیسے کہ صحابہ اکرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آگئی اس درجہ استہزار تھا اعصاب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھتے قیامت آگئی تو اس طریقے سے قیامت کو بخفی رکھا گیا اکادو فیحال تجزا کل نفس بما تسا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کا بائے جی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لِتُجْزَا کُلُّ نَفْسِمْ بِمَا تَجْزَا بِمَا يَتْسَعَا تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی صحیح کے مطابق اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں مَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے صلاةِ مُسْتَع حافظُ وَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَع معین نہیں اس کے لیے آراء اگرچہ ہیں اکثر آراء جمع ہو گئی ہیں صلاةِ الْعَصْر کے بارے میں لیکن تعیون سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ صلاةِ مُسْتَع کی حکم میں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کی نہیں بہترین نماز کی ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہوں ہر شب شب برات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت انس کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لئے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لئے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے وہ چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خواہ جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاةِ مُسْتَع کونسی ہے اسی طرح بعض دوایات میں جو آتا ہے اسمِ آزم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے باستے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہے لیکن وہ کونسا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازیں ہیں حیو قیوم پر زیادہ الحیو القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لعلت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لئے جو بھی اس کی قدر و منظل سے کسی درجے میں آگاہ ہیں وہ اگر معینی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لئے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لئے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لئے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص ہو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگہ دو اسے خوش میں لے آؤ تاکہ یہ مضوع کرے نماز کے لئے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال عمر کیا جات کر جگہ دیا لیکن بھی نے ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لگائیں سبقت کرنے والے بہت قسمت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لئے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگہ سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کے حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہن جاتی بار لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ سکر اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضورت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اسے جگا دی تو یہ نکتہ کہ لیلت القدر کے اخفام میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوگب ہو جاتے ہیں اب آپ چھٹی بحث ہے یہ مرات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں ریلت البرات یہ شعبان کی پندروی شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت وجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تھے تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تراش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں اِنَّاَنْزَلْنَاوْ فِي لَيْلَةِمْ مُبَارَكَةِن اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام استلاح میں لیلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارہ پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گئے آئے برات براتم من اللہ ورسولہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارہ پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارہ دل آسکتا ہے وہ شب برات ہے اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہیں لیکن یہ آ رہا جو ہے شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارکہ ہی کی ایک رات ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا اور یہاں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس کو ہتارا ہے لیلت القدر میں ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا اقلاع و حالہ جو ایک انیویٹیبل رزلت نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک یہ عامت سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک قبیل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرلی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہنا قب اضل لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر لوگو آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کونسے شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھائے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مذہری قاضی سناولہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل کی لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترمی شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاف جو بہت بڑے صیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول مروی ہے کہ یہ تئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت لیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے زمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جوڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ زفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقراؤہم عبی بن قعب قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی بن قعب ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھبکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کونسی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھبکی دی کہ تمہیں اللہ تعالی نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاس کے درجے میں ہے اور یہ گویا کہ اگر اجمع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے زمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاہد قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس عبای ابن قاب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر جمعہ نہ کہا جائے تو ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نکتے بیان کیا ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورة القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسویں لفظیں ہیا ہیا حتی مطلع الفاظ یہ ستائیسویں ہے اس کے علماء سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ خود بھی اکیلہ ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر سمار کیے جائیں گے تو تو چودہ فدرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں کیونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سے روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں تو آخری عشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساتھ کا حنصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو ساتھ کے ہنصے کے ساتھ وابستہ ہیں ساتھ آسمان ہیں ساتھ زمینیں ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں تواف کے ساتھ شوت ہیں سعیبین صفا والمروہ وہ بھی سات مرتبہ ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ساتھ اسی طریقے سے سجدے کے آزا بھی ساتھ ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد ساتھ کا ہنصہ رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں ساتمی رات یعنی ستائیس میں شب وہ اپنے اس اس کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی ہے آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس قدر بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسے کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نحف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیہ باقیتن عملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَعْلَةِ الْقَدْوِ یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے اسی قدر و منظرت کی اسی برکت کی حامل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلت القدر باقی ہے ہر سال آتی اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ایک قول کی تصریح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں تقاریر میں اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں میں یہ باتیں یہ بھی نکتے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شہ جس ذات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلت القدر بن گئی وہ یا کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ مبارک ہو گیا شہر المبارک اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا جو جمعہ کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے یَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْ مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام اتا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں میں یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے لیکن میں اس میں جو تصریح کر رہا ہوں جو دوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلت القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے فی نفس ہاں ہے اپنے ہی مقام پر ہے اپنی جگہ ہے بجائے خود جسے کہتے ہیں فارسیز بجائے خود عظمت کی حامل اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے وہ گویا کہ حوالے کر دیا جاتے ہیں وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے یہ بچاتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے زمن میں یہ تصیح جو ہے میں آپ کو لوٹ کرا دوں دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب عرب کی تقویم اس میں رات مول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم مول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے یوم بھی چوبیس گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حابل ہے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ جب کہ مکہ میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ قرعہ ارضی کا کوئی حصہ بھی کوئی نکتہ بھی اس برکت اور اس قدر و منظلت سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعا شامل اب آئیے کہ یہ خیر من الف شار اس سے کیا مراد ہے دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے استغفار کیا جائے ذکر کیا جائے اس کی قدر و منظلت اس کے لیے ایک تعبیر ہے جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے اس سے مراد وہ ہزار مہینے جو ہیں گنتی کے ہزار مہینے نہیں ہیں اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے تراثی براس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں سو کہیں ستر کہیں ہزار یہ کسرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ عجر و ثواب ہے عبادت کا دعا کی قبولیت کا بہت قبی امکان ہے اس شب مبارک میں اور یہ کہ تقرم الاللہ کے لیے انسان کو کوشہ ہو تو اس کی پیش رفت اس شب میں وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کے نسبت سے بہت زیادہ ہوگی اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کے جو خاص جو فضیلت ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادلی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے کوئی فصل ہے گندم کی اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر وہ دیں گے تو آپ کا بیج میں جائے ہو جائے گا مناسبت ہے صحیح وقت ہے اس کا اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ بشبر ہوگی اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو دانہ اندہ سے اندہ ہو زمین اچھی سے اچھی ہو لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چلی لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات دنوں ایام راتوں مہینوں سالوں ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے لیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ عالم امر کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں کچھ دن ہیں کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہیں اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اس کے اندر جو ہے قدر و منظلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی ایشیاں جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس دندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو جیسے کہ وہ عظمت ہے کماہیہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے لیکن مثال دی گئی یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات جو امور جو لطیف حقائق ان کے ادراک اور شعور سے معوراں ہیں بلند تر ہیں اس کا کوئی جمالی اور کوئی ممہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے اس اعتبار سے اس مادنی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا آدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑییں خاص ساعات ایک خاص ساعات ایسی ہے اب دیکھئے اس کو بھی شمار کر لیجئے وہ بھی مقفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعات کونسی ہیں ایک خاص ساعات ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہو لیکن اسے خوبیہ رکھ لیا گیا بعض حضرات کے خیال میں دونوں ختموں کے درمیان جو وقت ہو جبکہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعات بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے لہٰذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعہ کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں ذکر اور تلاوت اس میں مشہور رہتے ہیں بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے ازان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک اِذَا نُجِيَ لِسَّلَاةِ مِنْ يَوْمِلْ جُمْعَةِ ان دونوں کے مابین جو وقت ہیں وہ گویا کہ اس کا لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا مجھے میں نے کچھ لسک انوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسے مخفی رکھا ہے اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک وقت ہے ایک ساتھ ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ لیلت القدر ہے اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں لیلت القدر خیر من الف شہر تنظر الملائکت وروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ کُلْ اَمْ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور ارروح اگرچہ ارروح کے بارے میں اس کا مستاخ جاہا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہے متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے بہت پوچھا ان کا مقام ہے کہا جا سکتا سید الملائکہ تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہے قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نوع انسانا پیام آخری حاملے او رحمت للعالمین تو اس کے لانے والے بھی جو ہے وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص عن العام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کسیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے مجھے میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لیلت القدر سے مراد لیلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حالی میں مجھے تضربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے توافع ویدا کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس درجے تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادنی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا آمیں تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتیں نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے تنظل الملائکہ تو ورہوح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام فیہا اس شب بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں گویا کہ وہ جڑ کاتی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہ بیان کیا ہے کہ ایمان بالملائکہ ہی بگڑ کر مشرکانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلیہ کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبار جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یومِ طائف کو اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپ اٹھ میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پسک رہ جائے ملک الجبار ایک فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر معبور ہے کسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق کیا ہے ملک الجبار اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ ہے کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو صراحت قرآن کرتا ان کے بارے اختیار کوئی نہیں وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے واللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ آیت جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کی کے جواب میں جو بھی کہا اپنی بدات پیش کی مانت نزلو اللہ بعمر ربک اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے اور وہ مقام کس اعتبار سے عظیم ترین مقام قرآن مجید کا ضروت و سنام ہے اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہیں اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہیں اب ان دونوں کے مابین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بالکلیہ اللہ کے اختیار ان کا کوئی اختیار جو ہیں اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے مقام بہت بلند ہے نوری مخلوق ہیں چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فریشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب خرب رکھنے والے لیکن اختیار جو حکم ملتا ہے بس یہ بات پیشے نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزوے لا ینفق ہے آمن تو باللہ ہے وملائکہ تہی وکتبہ ورسولہی والیوم الآخر وَلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ بِنَ اللَّهِ وَالْبَعَسِ بَعْدِ الْمَوْتِ ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھئے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ نفتم کے خارج پاکشم محمل نحاں شد از نظر یک لحظہ غافل گشتا موسط سال راہم دور شد ایک لحظے کی غفرت جو ہے وہ سو سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر ایک لحظے کی ذرا سی یہ لغزش جو ہے اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہیں تو ٹھیک ہے پھر کچھ دندوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھائے گے چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تومار ہے اب اس کے لئے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہونا ہے تو اس لئے یہاں پر خاص طور پر تنظر الملائکت ورور فیہا بے اذن ربہم اپنے رب کے اذن سے نازل ہوتے از خود نازل نہیں ہوتے یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں فیہا یفرقو کلو امر حکیم امر من عندنا ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے امر من عندنا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں یدبر العمر ہم ہے تدبیر عمر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعیون کرنے والے ہم ہیں اس کے لئے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا امر من عندنا انا کلنا مرسلین مرسلین اور ہم ہی ہے جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیض عمر کے لئے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرتے کے لئے جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا تو فرمایا تنظل الملائکت ورروہ فیہا بیزن ربہ من کل عمر اب دیکھئے کل عمر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جویں ٹیلی کرنا ہیں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آگئے ہیں جہاں فرمایا من کل عمر تنظل الملائکت ورروہ فیہا بیزن ربہ من کل عمر وہاں فرمایا فیہا يفرقو کل عمر حکیم امر من اندنا اِنَّا کُلْنَا مُرْسِلِينَ اس شب میں ایشو ہو جاتے ہیں تمام معابلات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدانت کا اپنا فیصلہ ہے یا ہم اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعیل کر رہے ہیں تو عمر من اندنا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کے تعیل ہوتی ہے سلامن ہی حتی مطلع الفجر سلامن میں ایک تو یہ بات کہ نہوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدہ محضوح ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے یہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے اس رات میں اللہ کے مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے عفو درگدر کے عام ہونے کی رات ہے ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیوں لگا دیا جاتا ہے جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ برائی کے جو مہرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے خیر کے دوائی اور دعیات و مہرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں اُبھرتے ہیں اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا خاص ماحول ہوتا ہے اس میں واقعی ہے کہ اگرچہ بدتینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماح مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شنید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہے ان میں کبھی پیدا ہو جاتی ہیں تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات